بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں چپل کباب کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں اور یہ ہم دو طرح سے بنائیں گے دوے پر بھی اور کڑائی میں بھی اور یہ بلکل آثنٹک کچھے کیمے کے ساتھ جو ہے چپل کباب کی ریسپی ہے جو پشاور میں بھی بنتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے کیمہ چاہیے بیف کا کیمہ لے لیں یا آپ چکن کا مطن کا کوئی بھی کیمہ اس میں use کر سکتے ہیں اور اس کے لیے کو بہت اچھے سے آپ نے جو ہے اس میں پیاز چاپ کی ہوئی اور ٹیماتر چاپ کیے ہوئے ڈال کے اچھے سے نید کر لینا ہے اس کے بعد اس میں سارے بیسک انگریڈینٹس رہیں گے جو آپ کو سکرین پر دکھ رہے ہیں لیکن اس کا آپ نے بس یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اس کو اچھے سے نید کرنا ہے جس طرح سے آپ آٹا گونتے ہیں بلکل اس کو ویسے ہی گوننا ہے اس کو گوننے سے یہ ہوگا کہ جو اس کے ریشیں ہیں وہ کھل جائیں گے اور کباب کو کھونے میں بہت کم ٹائم لگے گا سب سے انٹ میں اس کے اندر اناردہ نہ چاہے گا اس کو ڈال کے آپ اچھے سے اس کو اگین نید کر لیں اس کے بعد آپ اس کو 30 to 40 منٹ کے لیے ریسٹ دینے کے لیے چھوڑ دیں اس کے بعد جب یہ اچھے سے اس کے ساری مسالے وغیرہ ایبزورب ہو جائیں چپل کباب کے اندر جب بنتے ہیں تو یہ بلکل ایسے ہی بنتے ہیں اور پھر وہ بڑی سی کڑائی کے اندر اس کو بناتے ہیں لیکن ہمارے پاس کیونکہ ہم گھر پہ بنا رہے ہیں تو ہم گھر والی کڑائی کے اندر ہی اس کو بنائیں اور یہ کباب جو ہے فرائے ہونے میں صرف چار سے پانچ منٹ لیں گے چاہے وہ بیپ کے ہی کیوں نہ ہوں کیونکہ اس کو ہم نے اچھے سے نید کیا اور کیمہ بہت ہی زیادہ باریت تھا تو اس کی وجہ سے یہ کباب بہت جلدی فرائے ہوتے ہیں آپ کو 7 to 8 نیٹ میکسیمم لگیں گے ایک کباب کو فرائے کرنے میں اور سیکنڈ میتھڈ جو ہے وہ ہمارے پاس ہے یہ ہم تبے پہ بھی بنا سکتے ہیں سین پروسس جو ہے ہم فالو کریں گے اور اس میں کوئی مشکل نہیں ہے بلکہ تبے پہ مجھے زیادہ ایزی لگا تھا اس کو بنانا اس میں گھی بھی کم لگتا ہے اور کڑائی میں تو آئل زیادہ زیادہ یوز ہوتا ہے تو آپ اس کو سیکنڈ میتھڈ کو فالو کرتے ہوئے بہت مزے کے چپل کباب جو ہیں پشاوری چپل کباب آپ بنا سکتے ہیں گھر پہ اور یہ کباب ریڈی ہو جاتے ہیں اس کو آپ تندور کی روٹی یا نان کے ساتھ جو ہے آپ منٹ رائیتہ کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں بہت مزے کے بنتے ہیں اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس میرا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا من پھولے گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ اپنا بہت حیال رکھئے گا